اسلام علیکم نسری کلاس کیسے ہیں آپ سب بچے ٹھیک ہے ویری گوڈ چلے آج میں آپ کو ایک بہت مزے کی کہانی سنانے والی ہوں سب نے بہت غور سے یہ کہانی سننی ہے یہ ایک تتلی کی کہانی ہے ٹھیک ہے اور جو روز باغ میں جاتی ہے چلے آئیں ہم دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے اور سب نے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے چلے تتلی باجی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ روز باغ میں جاتی اور سب تتلیوں کو جمع کر کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں سب تتلیاں تتلی باجی کو دیکھ کر گانا شروع کر دیتے ہیں تتلی باجی بڑی سیانی ہم سب کی ہے وہ استانی ہم سب کو پڑھاتی ہیں قابل ہمیں بناتی ہیں تتلی باجی بڑی سیانی ہم سب کی ہے وہ استانی ہم سب کو وہ پڑھاتی ہیں قابل ہمیں بناتی ہیں ایک دن تتلی باجی تین تتلیوں توتی تارہ تکھی کو پڑھائے رہی تھیں کہ ایک تتر بھی باغ میں آ گیا اور ٹہنی پر بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ تتلی باجی کیا کر رہی ہیں تتلی باجی نے بورڈ پر دو تصویریں بنائی اور پھر تینوں تتلیوں سے کہا یہ تلوار ہے اور یہ تیر ہے توتی تارہ اور تیشی زور زور سے گانے لگیں تیر سے نہ تلوار سے ہم تو پڑھیں گے پیاس سے تیر سے نہ تلوار سے ہم تو پڑھیں گے پیاس سے تیر تر تتلی باجی کی باتیں اچھی لگیں اور وہ کہنے لگا میں بھی پڑھوں گا میں بھی پڑھوں گا تتلی باجی مجھے بھی پڑھائیں مجھے پڑھنا آ گیا تو میں آپ کو ایک بڑی اچھی جگہ لے کر جاؤں گا تطلی باجی مان گئی اور اس طرح توتی تارہ اور ٹھپکی اور تیتر کو مل کر پڑھانے لگی پھر ایک دن تیتر ان سب کو تلاب پر تلاب کے کنارے لے گیا یہ تلاب تلاب کے کنارے لے گیا تربوس وہاں پر تلاب کے کنارے تربوس کا کھیت تھا تربوس کے کھیت تھی تربوس بہت سارے تربوس تھے وہاں پہ تتلیاں تربوسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی ہم اس کا رس کیسے پیئیں گے یہ تو بہت سخت ہے یہ تو بہت زیادہ سخت ہے تو تیتر نے کہا پریشان نہیں ہوں آپ لوگ میں اس میں اپنی چونچ سے سراخ کر دوں گا اور پھر آپ اس میں سے اس کا رس پی لینا تتلیاں تتلیاں یہ سب سن کر بہت خوش ہو گئیں اور جب تیتر نے اپنی تیتر نے اپنی چونچ سے تربوس میں سراخ کر دیا تب تتلیوں نے اس کا رس پی لیا سب تتلیوں نے تربوس کا رس پیا اور تیتر کا شکریہ اداعا کیا تو نرسی کلاس آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اچھی لگی ہے نا آپ سب نے یہ کہانی اپنی ممہ کو سنانی ہے اب میں آپ سب سے ایک کچھ سوال کرتی ہوں اس کہانی کے بارے میں اگر آپ نے غور سے سنی ہے تو آپ کو اس کہانی کے سوال آئیں گے اور پھر ان کہانی کے جواب آپ نے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجنے بھی ہیں تو میرا پہلا سوال ہے تتلیاں تتلیوں کے کیا نام تھے؟ سوال نمبر دو نرسی کلاس تتلیوں نے کون سا گانا گایا تھا؟ دیسرا سوال کس نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا؟ اور آخری سوال نرسی کلاس تربوس میں سراخ کس نے کیا تھا؟ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سارے سوالوں کے جواب آپ نے مجھے وائز ریکارڈ کر کے بھیجنے بھی ہیں نرسی کلاس اپنا بہت کیا رکھے گا؟ اللہ حافظ